اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے راولپنڈی جہاں اس وقت اپوزیشن لیڈر عمر ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد سولہ دسمبر انیس سو اکتر ہوا اور پاکستان دو لخت ہوا وہ فیصلہ صرف اور صرف جنرل یائیل صاحب کا تھا فرد واحد کا تھا اور یہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں بات لکھی گئی ہے اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے واضح طور پر کہا ہے یہ پرد واحد کے ہیں اور جس طرح کی انیس سو اکتر میں بات پوجھ ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یائیہ کا جو چیف پرشنل ایڈ میلسٹریٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی اور دونوں پوزشنے رکھنا چاہ رہا تھا اور اس پرد واحد کے فیصلے سے ملک دو لخت ہوا اس وقت ہمیں قومی اگزیتی کی ضرورت ہے اور اس پہ جو از این انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پر ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس ایک پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے اس کو پولیٹسائز نہیں ہونا چاہیے اور اس کی پولیٹسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا اور اس کا الٹیمنٹی نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کے مفاد کو لہٰذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہورانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں جس طرح کے چھے ججز نے تحریری طور پر لکھا ہے چیف جسس آف پاکستان کو اور انہوں نے سپریم جوڈیشنل کانسل کو لکھا اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائلائٹ کیا اور بالخصوص آئی ایس آئی کے رول کو ہائلائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریسر ڈالا گیا ان کو زدقاپ کیا گیا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک معظم معاشرے میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں اور دوسری اہم بات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب یہ بھی اس چیز میں زور دے رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت وہ ڈگمگاہ رہی ہے وہ کشتی ڈوب رہی ہے بس کس پتی سے آپ کا نیجی شعبوں کے جو کرزے تھے چھاسی فیصد کم ہو گئے آپ کا شرائع سود کم نہیں ہو رہا آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں آپ کی ایکسپورٹ پہ پرک پڑا آپ کا اوورال گندم کی کرائیسز آپ دیکھیں گندم کا سکینڈل دیکھیں ساڑھے چار سو عرب روپے جس وقت کسانوں کے یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلے تیار تھی اس کو نہیں خریدا جارہا اور باہر سے ساڑھے چار سو عرب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی ہے کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے تین عرب روپے انہوں نے بیجلی اور گندم کی سبسٹی میں ریلیز کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا کشمیر کی عوام کے وفاقی حکومت اور شاباز شریف نے ضرب لگائی اور اس کا خمیازات پورا ملک جو ہے وہ بھگت رہے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ازاد کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہے ہیں ہنوستان انگلیاں اٹھا کے ہمیں پوری دنیا میں جو ہے ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں نقصان کس کا ہوا پاکستان کا اور کشمیر قوز کا ذمہ دار قوم اس وقت کی وفاقی حکومت بساکیوں پر قوم سنتالیس والی حکومت اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا قوم کو قوم کے لیے میسیج ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی یہ جلسوں کی تحریک یہ جاری رکھیں گے اپنی اتحادیوں جو ماتوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے جس وقت کال کال وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا جس وقت بھی وہ دیں گے وہ ان کی سواب دی رہے اور ان کی مرضی ہے جب وہ دیں گے وہ اپنا ٹائم دیکھ کے اور اس کے مطابق دیں گے اور آخر میں میں یہ کہوں کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے پر یہاں پہ آپ یہ معزنہ کریں نواز شریف یا باقی یہاں پہ جو لوگ جھیل میں تھے ان کی پوری دن بھر ملاقاتیں ہوتی تھی وزیراعظم صاحب کے ساتھ بہت کم ملاقات ہوتی ہے اور وہ بھی بیس سے پچیس منٹ سے زیادہ نہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے میسیج ہم نے رکھتا تھا میرے ساتھیوں میں کسی نے یہاں بات کرنیوں ضرور بات کر سکتے ہیں خواتین کے بارے میں آپ آکے شندانہ بی بی آپ پہ شک بات کر لیں خواتین کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو بالخصوص میسیج دیا کہ جو ظلم و جبر ہمارے یاسمین راشد صاحبہ باقی ہماری جو یہاں پہ خواتین پابند سراسل ہیں آلیہ خمزہ صاحبہ ہماری بہن ہے سنم صاحبہ فلک جعوید صاحبہ ہماری بہن ہے ان ساروں کی خلاف جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے آج بھی اسپطال انہوں نے جانا تھا آپ یہ بھی دیکھیں بوشرا بی بی کا کوئی کسی قسم کا توشخانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں عدد کیس ایک بونڈا کیس اس کی کوئی نہ نہ سیرہ نہ پیر ہے اور ان کو صرف اور صرف بوشرا بی بی کو بابا نے سلاسل رکھا ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کی خامخیالی ہے کہ بوشرا بی بی کے ذریعے وہ وزیر آزم عمران خان صاحب کو ان کے اوپر زور ڈالا جائے گا لوگوں کی ہم لوگ یہ کلئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ بوشرا بی بی وزیر آزم عمران خان صاحب کی طاقت ہے نہ کہ وہ کمزوری ہیں ہم لوگ اپنی خواتین کے لیے ہر جگہ پہ انشاءاللہ اور جو آپ کی لیگل جنگ ہے قانونی جنگ ہے وہ لڑیں گے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فل پور رہا کیا جائے بہت شکریہ جی مجھے پہنی جنگ ہے کہ مجھے پیدی آزم عمران خان صاحب کی طاقت ہے وہ تو روی جی بھی ہے اور وہ نے کہا تھا کہ روی جی وہ خط کو لکے گئے اس خط کا کیا بنا دوسرا یہ بہت شکریہ کہ کدشتہ اس طلاقات پر یہ تاثر بلا ہے کہ جو اس وقت کو اپنی کی طاقت ہے وہ ایک بہت شکریہ جاہت ہے وہ احتجاجی تحریح کا اعلان دیا تھا وہ باہر نہیں نکلے لیڈر سے باہر نہیں نکلی دو چیزیں ہیں سب سے پہلے یہاں پہ قیادت موجود ہے ایڈرشنل سیکٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کمریوب سیکٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سینئر ممبر کور کمیونٹی ممبر میجر طائر صادق صاحب صوبائی صدر پی ٹی آئی دعوت شاہ صاحب شندانہ گلزار صاحبہ ہماری ایم این اے ہے سینئر رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہم لوگ سارے باہر ہیں ہم لوگ کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے پورے پاکستان کا میں بلورستان گیا پشین گیا چمن گیا ہم لوگ مختلف جگہوں میں جا رہے ہیں گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ وہ ٹاوٹ ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر اسمان جو آئی جی پنجاب ہے جو کہ مریم نواز کی کہنے پہ اور شباز شریف کی کہنے پہ راول پنڈی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں